ہنگولی گیٹ کا انڈرگراؤن بیچ ایک مرتبہ پھر خستہ حالت کو پہنچ چکا ہے یہاں جمع ہونے والا پانی سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہنگولی گیٹ کا یہ انڈرگراؤن بریچ ہمیشہ ہی سرخیوں میں رہا ہے بارش زیادہ ہونے پر پانی بھر جاتا ہے اور یہاں سے ٹرافک بند کر دی جاتی ہے بارش کے علاوہ عام دنوں میں بھی یہاں پانی جمع ہونے کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس علاقے میں نالیوں کی نکاسی کا صحیح انتظام نہیں ہونے سے نالیوں کا سارا گندہ پانی بریچ کی آتے میں جمع ہو جاتا ہے پانی جمع ہونے سے سڑک بھی خستہ ہو چکی ہے جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں اور رہا گیروں کو آنے جانے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہے پانی کی وجہ سے گاڑیاں سلپ ہو رہی ہیں اور لوگ حادثے کا شکار ہو رہے ہیں شہر کے مرکز علاقے میں ہونے کے باوجود یہاں منصفل انتظامیہ دھیان دینے کو تیار نہیں ہے سڑک کی خستہ حالی سے پریشان حال لوگوں میں شدید برہمی پائی جاتی ہے اور اس مسئلے کے حل کے لئے فوری کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ بارش کی وجہ سے وہ جو پانی جمع ہوا تھا گھان پانی ڈینیج کا وغیرہ یہ یہاں جمع ہو گیا ہے ہنگولی گیٹ کے انڈر بریج میں یہاں پر یہ عوام کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے پرشاسن کا یہ پرشاسن اپنی ذمہ داری پوری تاریخے سے نبانے ہی رہا ہے ہم پرشاسن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جہاں پر چلنے والے رہاگیر جو ہے مورسائیکل کا رائٹو چالاک ان کو یہ ان کی بنیادی سہولت ملنا چاہیے اور کم سے کم یہ گھڑے وغیرہ دروست ہونا چاہیے تاکہ یہاں سے آنے جانے والوں کو سہولت ملے اور یہ گھڑوں کی تکلیف سے چھٹکانا ملے پرشاسن رہتا کوئی ڈیلیوری کا پیشانٹ رہتا اور یہ پرشاسن اس پر دھیان دینے چاہیے اور ہمیشہ بارش رو یا مت رو ہمیشہ کھٹے رہتے پانی رہتا اور بولے تو دھکا دھکا بھی موسم رہتا یہ حال ہے یہاں کا یہ روڑ کا یہ لیکن یہاں پر دعو خانی میں کوئی پیشنٹ کو لیا بہت دکھات ہوتی ہے اور ایک سریڈنا ہوتے رہتے ہیں اس کے لئے دھیان دینے چاہیے پرشاسن